ہلو فرنس ویلکم بیک تو میری دنیا اور بتائیے آپ سب کیسے ہیں سب اچھے ہوں گے and good morning to all of you تو آج میں بنا رہی ہوں اتھپام کیلکی آج سے انجل کی کلاسی شروع ہو چکی ہیں جو کی فرصے آن لائن ہو گئی ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ اگین وہی سین پینڈیمک کا سین چل پڑا ہے بہت زیادہ کیسیز آ رہے ہیں تو سکول آف کرتے رہے ہیں تو یہاں تو یہاں تو یہاں بہت نکلنا بھی دکت والا کام ہو چکا ہے میں اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے چاہے ہمارا ماندر جانا بند ہوگا ہے لیکن میں تو آپ کو روزی ماندر کے درشن کروائے دیتی تھی جب بھی ویڈیو گناتی تھی تو اب وہاں تک بھی جانا بند ہے یہ ہے کہ ہاں تھوڑا بہت تہل سکتے ہیں اکیرے باہر تو اسی لئے میں بچوں کو لے کر ہم لوگ چھت پچھے دے جاتے ہیں تو چلیے تنا بات کر کے مجھے دھان میں نہیں رہا یہاں سے چھوٹ گیا تو اب انجل کو دے دے دیں تو اس کو دے دیں گرم گرم اوپم وہ کھاتے ہیں سوس کے ساتھ تو اس کو میں سوس دے دیں تو چھتنی نہیں کھائے گی تو اس کو ایسے ہی پسند ہے اس کو ساتھ کھا لے بھی ہیں تو اب دے رہتے ہیں انجل کو چل بیٹو ٹھوڑ پسندے کے بعد میں نے بھی کر لیا تھا انجل کو بیک پاس دے دنے کے بعد میں نے بھی کر لیا تھا پہر اس کے بعد اور کچھ پوٹر آ رہا تھا پہر میں نے کہنا انہوں نے پیلا پلاںٹس کو اچھے سے نحلا دوں کافی دے ہو گی تھی ان کو کو رکھے ہوتا ہے ہافتہ ہو گیا تھا ان کا پانی چونٹ نہیں کیا تھا تو انجل بہت کچھ ہو دی تھی کہ محمد اکو کہ تی بڑی رویس ہو چکی ہیں اس کی اور یہاں پر ابھی آپ کو جیانہ نہیں دکھائے دے گی کین تھی جیانا بھی سو رہی تھی تو میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ انجل کی تو صبح صبح کلاسز ہوتی ہیں اس کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے جیانا کو پھر وہ تنگ کرتے ہیں پھر مجھے کام نہیں کرنے دیتے کچھ بھی تو ماما میں کرتی ہوں ماما میں کرتی ہوں میں سا بیٹھوں کھلو بس یہی رہتا ہے تو میں اس کو تھوڑا لیٹی اٹھاتی ہوں کیونکہ اب اس کا سکول بھی سٹارٹ نہیں ہے سکول سٹارٹ تو کیا ہوگا یار پینڈمی کا سمجھ میں ہی نہیں آرہا یہ کب ختم ہوگا بچے کب سکول جائیں گے اور جیانا کا تو وہ بھی آن لائن کلاسز تو کیسے بچا اس میں کور کرے گا آن لائن کلاسز یہ سمجھ میں نہیں آتا جتنا بھی ہے گھر میں اس کو ٹائم دے کے خود پڑھا دیتی ہوں میں جتنا بھی ہے باقی جیسے اب ایڈمیشن ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اب تک تو یہاں پہ سٹارٹ نہیں ہوئی یہ ایڈمیشن کی جیانا کی ایڈمیشن بھی ہو جائے تو ہو جائے گی تو let's see next further کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یار آپ بتائیے آپ کے بچے بھی سکول جا رہے ہیں جو چھوٹے ہیں جو اجیانا کی ایج کے ہیں کیا ان کی بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہے پلیس یار میں سے شیئر کیجئے میں سے باتیں کیجئے بتائیے تو صحیح میں کو آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے جیسے میں بتاتی رہتی ہوں کہ میرے یہاں تو بہت پینڈمک والا سین ہے تو گھر کے اندر کا کرنے کے بعد پھر میں آپ کو پھر سے باہر لے کر آگئی آج ابھی تک میں نے جھاڑو پوچھا نہیں کیا ایسے صبح مالنگ میں اتنی دھوپ ہے میں نے لیزی سا لگ رہا ہے سنڈے والا بھی لیزی دن تھا لیکن ہم نے شام کو سنڈے کے دن یہ والے ایسے پلانٹس کو سٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر پیر آگا ہے اب یہ ڈرتی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ملے بھٹی جاتی ہے تو ہم نے ایسے پلوت سٹینڈ جو تھا وہ تھا اس کے نا وہ ٹوڈ ہینگرز تو اس کو ہم نے ایسے فکس کر لگا دیا اور میری بھٹی سے خوبصورت سے لگنے لگے مجھے تو بہت خوبصورت لگتی ہے اچھی لگتا ہے تھنڈی لگتی ہے تو میں نے سارے پرانٹس یہاں رکھی ہے تھین تھے تینوں کے تینوں اور ٹرانسفرر کے ٹائم آدھی تو ایسے ہی چھ گئی تھی تو دو تو ملے ہی نہیں اور یہ تین بچے ہوئے تھے یہ میں نے یہاں لگا دیئے اب ایک سٹینڈ ہے اس کا بھی میرے پاس آئیڈیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اس کا کیا کرنے لگی ہوں اگر اچھا لگے اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی چیزیں ہیں تو آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرا منی پلانٹ ابھی گروہ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اور اچھے سے ہو رہا ہے اب اس کو بھی میں اس کا بھی تھوڑا سا اچھے سے اس کو بھی چینج کروں گی دیکھتے ہیں کیا بناتا ہے اس کا اگر آپ اپنے اندر رہتے ہو روم میں تو آپ کا پھر باہر آنے کو دل نہیں کرتا اور اگر آپ باہر آ جاتے ہیں تو اپنا کچھن گارڈن دیکھ کر یا پھر اپنے پلانٹ دیکھ کر اندر جانے کو دل نہیں کرتا بس تو ایسے ہی آئے تھے اب یہاں میں آپ کو دیکھا لیے دیکھو واترمیلن لگ تو گیا ہے میری حسمن بھی آ چکے تھے لنچ ٹائم ہو چکا ہے تو حسمن بھی آ چکے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ واترمیلن یہ اس کی جو بیل ہے جو بڑ رہی تھی یہ تھوڑی سوکھ رہی تھی جہاں سے سوکھ رہی تھی وہاں کے تو واترمیلن بھی سوکھ گا تھے تو ان کو نکھنے نکال دیا اور جو ابھی تک گروہ ہو رہے ہیں بڑے بڑے وہ اچھے لگ رہے تھے تو ان کو ہم نے ایسے 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 رہنے لیا کیونکہ اس میں نئے لیوز بھی آنے لگ پڑے تھے تو اس کو ہم نے ایسے 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 رہنے لیا تو ہزبن ساری یہ والا کام کر رہے تھے کیونکہ یہاں پہ دو فروگ بھی آج کے ان کو بھی تھنڈا تھنڈا لگتا ہے تو پھر میرا ہاتھ لگانے کا ڈر لگتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے اب لنچ بنچ کر کے پھر ہزبن جلے گئے ہیں اب آفیس تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے ایک اور کام پینڈنگ تھا تو آج میں وہ کری لیتی ہوں تو آج کا پورا میرا نا ٹیرس والا ہی کام چل رہا ہے یہاں پر تو میں یہ کی ٹب لے کر آئی اندر سے تو میرے پاس پوجا کا جیسے ہمارا سامان ہوتا ہے فول ہوتا ہے دھو باتی جو بھی ہوتی ہے تو اب نہ اس کو ندی میں بہا سکتے کچھ نہیں تو فائن پڑ جاتا یہاں تو بہت دور ہے کہاں جانا تو میری پلاننگ ہے کہ کیوں نہ میں مینیور ہوم میڈ مینیور بن جائے تو اسی لیے میں نے یہ سارا کام کیا مٹی لانے بھی ہے تو آج مممہ نے پوری چھت ساف کی کیونکہ ہولی جب کھیلی تھی تب بہت ہی گند پڑ گیا تھا خیر ہوا چلنے کے کاراڈ کافی تو ساف ہو گی تھی پر پھر بھی تو کرنا رہ جاتا ہے تو وہ آج مممہ کر رہی ہے اب تو ہاں آپ تو میڈ بھی نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں پہ کیسز بڑھ گئے ہیں اس لیے میڈ کو بھولانا پاسیبل نہیں ہے یہ دیکھو چھتی بہت بڑی ہماری تو لیکن میں شکریہ در نبی ایانس پڑ گیا اچھتی بہت 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 بی بات ہے یہ بہت دیرا ہوا دلین کیا اب ہم چلتے ہیں انہیں بہت دروں اورے چلتے ہیں کچھ بناتے ہیں اللہ سکتے ہیں دوود کاریتا اور ہے دوود میں سے سمیل آ رہی تھی تو ہم لوگ پینا نہیں چاہ رہے تھی تو میں نے دوود میں کیا کیا کہ تھوڑا سا نیموھوں ڈالتے تو زیادہ لگنے تھے جب پانیر بن گیا تو فقط پانیر بن گیا شیاد آپ لوگوں کو پتا ہوں گا کہ پانیر کے پچا ہوا پانی ہوتے ہیں ڈوبار کی جو پانیر ہوتے ہیں جسے پانی بچائیں گے ہے جسے پانیر ابہ test بچائیں گے اس میں پانیر کا پانی بچا ہوتا ہے محبات بچائیں گے ہے تو اب کہا ہے جب پانی بچ چاہتا ہے تو میں اسے نکال لیتی اس کو اور اس میں پھر تو ایسے جب ہم نے پنیر اور پانی الگ لگ کر لیتے ہیں تو یہ پروٹین بن جاتا ہے پروٹین ویسے تو پارڈری فارم ہوتا ہے لیکن یہ لیکن ہے تو اس ٹیم پر جیسے ایک کلو گر ہمارے پاس دودھ ہے تو اس میں سے ہمارے پاس دھائیسو گرام اگر پنیر نکلتا ہے تو اس میں سے دو سو گرام پروٹین ہے تو اس کا use ہم ڈیفرین 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 میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو آٹا گھننا تو گھن سکتے ہیں اگر آپ اس میں چیلے بنانا چاہو تو اس پانی کو ڈال کر آپ چیلے بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ گلاس کے جار میں سٹور کر کے اس کو ہفتہ آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جیسے بھی آپ کو یوز کرنا ہو کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے ہیلتھ وائز بھی تو یہ تو میں کرتی ہوں آپ بھی کر کے دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے نیمبو ہو تو نیمبو ضرور ڈالیں نیمبو سب سے اچھا ہے میں نے یہاں وینیگر یوز کیا کیونکہ نیمبو میں پاس ایک تھا اور دودھ نہ نہیں تھا تو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے ہمیں ملکو وینیگر کا یوز کیا تو اس سے جب ہم چیلے بنائیں گے یا دوسران اس میں جو تیسٹ آتا وہ بہت اچھا فریور ساتا تو پلیس ایک بار اس کو ایسا یوز کر جب دیکھے گا آتے ہوئے حسبرنا یہ پھر اگر پیزا لے آئے تو کہتے ہیں یہ چھوٹے بارے پیزا آئے ہوئے تھے نیا امول کا پیزا مینی سائز میں آیا تھا تو پھر میرا دل ہوا کہ اب نہیں میں بناوں گی اب کل بناوں گی وہ چیزیں تو آج میں اسی کو یوز کر کے دیکھوں گی یہ کیسے ہیں کیا ہے ابھی میں نے کو واش کر دیا کلین کر کے رکھ دیا ہے تو آج ہم امول کا مینی سائز پیزا ٹرائے کریں گے تو یہ تین پکٹ آئے ہیں اور اس کا پرائز جو ہے سکسی رو پیزا میں فرس ٹائم کھا رہی ہوں مینی پیزا یہاں پر کیونکہ اس سے پہلے میں نے نہ دیکھا نہ میں نے سنا کہ امول کا پیزا بگ سائز تو آپ کو دکھا رہا تھا لیکن چھوٹا والا سائز میں نے نہیں سنا تھا نہ ہی دیکھا تھا بٹ اگر بیری جیسی ہی میری کوئی فرنڈ ہے جس کو نہیں پتا اور آپ کے آس پاس کہیں امول دائری ہے تو آپ وہاں جا کر مینی سائز میں بھی لے سکتے ہیں بگ سائز پر پہلے دکھائی چکی تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو بگ سائز والا اچھا تھا جو سپائز کھاتے ہوں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ بھی اب ٹرائے کر کے بتاؤں گی اس کا ریویو یہ کیسا ہے پس ایسے یہ گلاس کا جار ہے بوٹلز بھی ہیں لیکن میرے کو لگتا ہے کہ اس جار میں یہ پورا آ جائے گا تو میں اس کو سویچ پیس میں ڈال کے آ جائے گا اس کو رکھ دوں گی پیز میں اور اس کو بھی میں ابھی پنیر کو بھی رکھ دوں گی باکی دیکھتے ہیں کہ پنیر کے ساتھ میں کیا بناوں گی تو کل میں اس کے ساتھ جو بھی بناوں گی آپ کو بتاؤں گی ضرور اب میرا کام ہو گیا کلین برطن میں نے دھو لیے جو سمانہ آیا تھا وہ بھی واش کھ لیا ایک رہ گیا وہ اس لئے یہ تھوڑا ہارڈ آ بھی دھو لنی رہا میرے سے تو اب ہم بناتے ہیں امول کا مینی پیزا یہ میں نے اپن کر دیا دیکھیں مینی پیزا ایک پسند کے لئے انف ہے کافی اچھا ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ گرین چیلی گرین لائک بیل پیپر آنڈ ریڈ والے ہیں اور اس میں چیز بھی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھی کورنگ ہے چاروں طرف سے بلکل اچھے سے پیکٹ ہے تو اب اس کو ہم چلو اوپن کرتے ہیں تو مینی پیزا ٹین مینرٹس کے لیے لگا دیتے ہیں ٹین مینرٹس کے لیے لگا دیتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہمارے بیک یہاں بیٹو پیزا 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 یہاں ٹین مینرٹس کے لیے ٹین مینرٹس کے لیے ٹین مینرٹس ہم نے ہزمی بیٹ کو کیوں کھلی ہزمین کو بھی یہ پسند آگیا پہلے والے سے زیادہ اچھا ہے تو پیزا تو بہت اچھی تھا مزا آیا کھا کر تو آپ نے ضرور مگوائیے گا اگر نیربائی ہے اور پلیس سیٹس کرے گا اور اس کے بعد ہم لوگ آگے اپنے ایس روٹین جیسے ہیں ہماری چھت پر کیونکہ چھت پر اس ٹائم بہت اچھی سی چھنٹھنی ہوا چلتی ہے تو جیانا کی یہاں چل رہی ہے مستی اور ہمارے پاس چائے تھی تو ہم چائے کا کپ لے کر آگئے باہر مزا آرہا تھا ویسے دن میں تو چائے بھی پینے کا دل نہیں کرتا لیکن جب یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے 9 اور 10 او کلوک کے بیچ میں تو چائے پینے کا بہت مزا تھا وہ بھی گر باہر بیٹھے ہو تو بہت زیادہ تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور کیسا لگا آپ کو ویلوگ پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب میری دنیا اور پھر میں آپ سے دوبارہ سے ملوں گی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اگر اچھا لگے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تو اور اپنے فرن سے بھی بولیے اور شیئر اور شیئر اور چھئر اور شیئر اور سبسکرائب رویے